پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب خالد عساق ڈار صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب خالد منقصی صاحب علیم کان خان صاحب صادق سنجرانی صاحب اجاز الحق صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب السلام علیکم میری بہنوں بیٹیوں اور دوستوں بھائیوں اب ہم اس ایچ پہ ہیں جو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بزرگو میں آپ میں بزرگو تو جس طرح شباز شریف نے کہا صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعی چالنجز مشکل ہیں ڈیفکلٹ ہیں مگر آئنسٹائن ڈیفکل چالنجز سے نہیں ڈرہا تو شباز شریف بھی ڈیفکل چالنجز سے نہیں ڈرے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جہاں کوئی ضرورت پڑے گی ہم اپنا ضرور بازو بھی دیں گے اپنی ان کو الیکٹرال ان ادر وائز ہیلپ بھی دیں گے اور انٹرناشنل ہیلپ بھی ان کو دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی ہماری شکیوں میں اتنا ضرور ہے کہ ہم وہ ان آج بنگا سکے بنا سکے جو ہر دھرتی ہماری دے اور ہر غریب کھا سکے غریبوں کی کے کانسپس کا سمپل میری نظر میں دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں کہ اگری کلچر اس آر بیسک ایشو اگری کلچر کو ہم ٹھیک کریں کنالز کی لائننگ کریں ڈیمز بنائیں اور ہم چائنہ کے لیے ایک فورس ملٹپلائر بن جائیں چائنہ پانچ ٹریلین ڈالرز کی فوڈ امپورٹ کرتا ہے اور میں پاس پورا بلوچستان پڑا ہے جو خالی ہے صرف سرخراب کرنا ہے پانی لانا ہے تو انشاءاللہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے تو محنت کریں گے کام کریں گے آپ دوستوں کی مدد سے آپ بہنوں کی مدد سے آپ بچوں کی مدد سے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے جب میں نے ذلفقار علی بھوٹو صاحب کا ریفرنس داخل کیا تھا شہید کا تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا میں سمجھ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور الحمدللہ آپ نے کل سنا اور دیکھا کہ تاریخ نے ایک پلٹا لیا تاریخ مانی کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا تو الحمدللہ انسان کو ہر چیز میں ایمان یقین وہ رکھنا چاہیے باقی تو نیت صاف ہو تو اللہ ساتھ ہے میرے مولا کے بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہوتا ایک پتہ نہیں ہلتا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کو دوبارہ اس عبور پر لے کے جائیں گے جہاں we will be proud پاکستانی thank you بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے وزیراعظم شباز شریف صاحب کا شکر گزار